ماجد علی بھر میں اومی کرون کے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ بھی جاری علاقے امن و استحکام کے لیے افغانستان پر عالمی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پاک فوج کے شعبہ تعلقات اہما آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق بحرین کے نیشنل گارڈ کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل شیخ عبدالعزیز بن سعود الخلیفہ نے جنرل ہیڈکوارڈر جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران افغانستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال مختلف شعبوں میں دو طرفت تعاون باہمی دلچسپی علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا امریکہ سے دو طرف مذاکرات نہیں ہوں گے ایرانی وزیر خارجہ آسیہ میں ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ جہری معاہدے سے متعلق مذاکرات کا آغاز تاہم ایران نے امریکہ سے دو طرف مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے تعلقات مذاکرات کی میز پر بھی صد مہری کا شکار ہیں یورپی یونین کے رکن ممالک آسیہ میں چھ عالمی طاقتوں اور ایران کے مابین جہری معاہدے کے لیے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ان مذاکرات میں برطانیہ روس ایران چین فرانس اور جرمنی شامل ہوں گے جبکہ امریکہ بلاواستہ مذاکرات کا حصہ ہوگا مذاکرات سے متعلق ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے واضح کیا ہے کہ جہری معاہدے کے لیے ہونے والی ملاقاتوں میں امریکی وفت کے ساتھ دو طرف مذاکرات نہیں ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا کرونا کی نئی قسم پر اظہار تشویش عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آج نہیں تو کل اومی کرون کا کیس سامنے آئے گا اومی کرون وائرس پر تشویش ہے مگر عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے یاد رہے گے امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا کی نئی قسم سے مقابلے کے لیے تیار ہیں اس پر بھی جلد قابو پا لیں گے طالبان حکومت نے افغانستان میں بامیان کے مشہور بدھا مجسموں کی جگہ اور قدیم یادگاروں کو سیاحت کے لیے کھول دیا پندرہ اگست کو طالبان کی جانے سے قابل کا کنٹرول حاصل کرنے اور ابوری حکومت سازی کے بعد اب افغانستان میں سیاحت کا باب کھل گیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے سیاہوں کو بامیان کے مشہور بدھا مجسموں کی جگہ اور قدیم یادگاروں کو پانچ ڈالر یعنی تقریباً آٹھ سو پاکستانی روپوں میں دیکھنے کی اجازت دے دی ملک میں سونا مزید بارہ سو روپے سستہ ہو گیا ملک میں چوبیس کے رات سونے کی فیتولہ قیمت بارہ سو روپے کم ہو گئی سنسرافہ بزار جولر اسسییشن کے مطابق بارہ سو روپے کمی کے بعد ملک میں چوبیس کے رات کے ایک تولہ سونے کی قدر ایک لاکھ بائیس ہزار چھے سو روپے ہو گئی دس گرام سونے کے دام ایک ہزار اٹھائیس روپے کم ہو کر ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو دس روپے ہو گئی ازریعظم کے اعلان کردہ کرونا ریلیف پیکج عربوں کی بے زابدگیوں کا انکشاف بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں پچیس عرب روپے سے زائد اور نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی انڈی ایم اے میں چار عرب اسی کرو روپوں کی بے زابدگیوں کا انکشاف ہوا ہے کرونا کے دوران حکومت نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے مگر آرڈٹ ریپورٹ نے حکومتی دعوے کی نفی کر دی آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق کرونا ریلیف پیکج کے تحت خریداری کے دوران بڑے بیمانے پر بے زابدگیاں کی گئیں ایک عرب اسی کرو روپے کی ادائیگیاں ایسے افراد کو کی گئیں جو مستحق نہیں تھے امریکہ گوام اور آسریلیا میں فوجی اڈے قائم کرے گا امریکی محکمہ دفاع پینڈاگون نے آسریلیا اور گوام میں فوجی اڈے بنانے کا اعلان کر دیا پینڈاگون کے سینئر افسر کا بیان میں کہنا تھا کہ آسریلیا اور گوام میں فوجی اڈے بنانے کا مقصد امریکی فوجیوں کو چین کے خطرے سے نپنے کے لیے تیار کرنا ہے خطے میں فوجی سرگرمی بڑھانے کے لیے دیگر ممالک سے پارٹنرشپ بھی کی جائے گی پینڈاگون کے افسر کا مزید کہنا تھا کہ آسریلیا میں فوجی اڈے پر امریکی جنگی اور بمبار تیار تائنات کیا جائیں گے اور زمینی دستوں کی ٹریننگ بھی کی جائے گی ورڈ بینک کا افغانستان کو منجمید فنڈ سے پچاس کروڑ ڈالر جاری کرنے کا فیصلہ ورڈ بینک نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے افغانستان کے منجمید فنڈ میں سے پچاس کروڑ ڈالر جاری کرنے پر کام کر رہا ہے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ورڈ بینک بورڈ کے ارکان آج افغانستان کی تعمیر نو کے منجمید فنڈ سے پچاس کروڑ ڈالر جاری کرنے کی تجویز کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اہم اجلاس کر رہے ہیں حکومت کا ای وی ایم سے انتخابات نہ کروانے پر الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے الیکٹونک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہ کروانے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق وزیر حاظم عمران خان کی ذریعے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں الیکٹونک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات نہ کروانے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اطلاعات فواج چودری کا کہنا ہے کہ حکومت صرف ایسی صورت الیکشن کے لیے فنڈز جاری کرے گی جب انتخابات ای وی ام پر ہوں گے سعودی عرب نے اوائی سی کے سربراہ کی حیثیے سے افغانستان کی بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر بحث کے لیے سترہ دسمبر کو پاکستان میں خصوصی اجلاس طلب کر لیا وزیر خارجہ شاہ محمد خریشی نے ٹویٹر پر لکھا ہنگامی اجلاس کی حمایت اوائی سی اجلاس کی سترہ دسمبر کو پاکستان میں میزبانی کی پیشکش کرتے ہیں پاکستان نے افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر مدد کے لیے اجلاس کی درخواست کی تھی جیک ڈورسی مصطافی بھارتی نزاد امریکی شہری ٹویٹر کے نئے سربراہ مقرر مایکرو بلوکنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے بانی اور سی ای او جیک ڈورسی نے اہدہ چھوڑ دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی نزاد امریکی شہری ٹویٹر کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر پراغ اگروال اب کمپنی کے نئے سربراہ ہوں گے اپنے پیغام میں جیک ڈورسی کا کہنا ہے کہ میں نے آج ٹویٹر کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کمپنی میرے بغیر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے لاہور میں سکول اور دفاتر تین دن بند رہنے کے بعد کھل گئے لیکن سکول اور دفاتر کی بندش بھی شہر کی فضاء میں آلودگی کم نہ کر سکی نیوز ریپورٹ کے مطابق لاہور آج پھر سے دنیا بھر کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آہا ائر کوارٹی انڈیکس لاہور کی فضاء میں آلودگی دو سو پچتر پوائنٹس ریکارڈ کی گئی بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان فیصلہ محفوظ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا اکتوبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیپرا میں سمات ہوئی چیرمین نیپرا کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ لوڈ شہرڈنگ کریں گے اتنی بجلی مہنگی ہوگی اور ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایلن جی کی طلب و رسط کا معاملہ حل کرنے کے لیے پیشرفت جاری ہے جبکہ فیول پرائس کی مد میں بجلی چار روپے پچھتر پیسے مہنگی کرنے کا امکان ہے یورپی ممالک سپین اور سویڈن میں عالمی وبا کرونا وارث کی نئے قسم اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی غیر ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق سپین میں 51 سالہ شخص میں اومیکرون وارث کی تشخیص ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق متاثرہ شخص 28 نومبر کو جنوبی افریقہ سے واپس سپین پہنچا تھا دوسری جانے سویڈن کے صحت کے حکام نے بھی ملک میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق کر دی اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی افریقہ سے واپس لوٹنے والے ایک شخص میں اومیکرون پایا گیا ہے سعودی عرب نے اکامہ ہولڈرز غیر ملکی شہریوں کو خصوصی رائط دیتے ہوئے 31 جنوری 2022 تک توسیق کے احکامات جاری کر دیئے غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے سفری پابندیوں والے ممالک اکامہ ہولڈرز شہریوں کو خصوصی رائط دیتے ہوئے اکاموں کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک توسیق کے احکامات جاری کر دیئے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے ممالک شہری جو اکامہ ہولڈرز اور سفری پابندی کے باعث مملکت نہیں آسکے ان کے اکاموں کی مدت میں توسیق کی گئی ہے سعودی وزارت حج عمرہ کے مطابق منظور شدہ ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کو اب کرنٹینہ کیے بغیر عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے افراد انہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین لگوائی ہوگی وہ ملک میں آتے ہی عمرہ کر سکیں گے اور انہیں کسی قسم کے کرنٹینہ کی ضرورت نہیں سعودی وزارت حج عمرہ کی جانو سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عمرہ پر آنے والے وہ افراد جنہوں نے عالمی عدارت صحت کی منظور شدہ ویکسین لگوائی ہے اور وہ منفی پی سی آر کرا چکے ہیں تو انہیں تین روز کے لیے کرنٹینہ میں رہنا ہوگا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حانی کے باان موسیقی